اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ہاتھ برن سینے کی جلنگ جیورنگ پرگننسی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں برن لوگ ٹائنس حاملہ میں ہارمون کی تبدیلی کے باعث بلخصوص پروڈیسٹروجن کی وجہ سے میدے پر جلن کا احساس ہو سکتا ہے یہ علامات عام طور پر 30 سے 40 ہفتے کے درمیان ظاہر ہوتی ہے کھال رہے کہ یہ علامات حاملہ کے مرچ مسالہ والی اشیاس مال کرنے سے بھی ہو سکتی ہے یہ جلن میدے کے مو سے خورا کی نالی تک ہو سکتی ہے اب ہم اس کے علاج کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ سادہ اور جلد حضم ہونے والی خوراک استعمال کریں زیادہ شدید کامکار سے پرہیز کیا جائے پانی کی مناسب مقدار استعمال کی جائے خوراک میں زیادہ مرچ مسالہ والی اشیاء اور اچار چٹنیاں اور مل اشیاء کے استعمال سے پرہیز کیا جائے ایسی خوراک استعمال سے گریز کریں جس کے استعمال سے تضابیت بڑھنے کا اندیشہ ہو اب ہم ایلوپیتھک میڈیسن کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے پولیکرول، ٹیگرمنٹ، السریکس، سمیتھیکون، فرموٹاڈین، سکرول، فیٹ، امیپرازول اب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن اس کے استعمال آپ کو بتائیں گے انڈیورنگ پرگننسی، ہارٹ برد نیکس، ومیکہ، تھرٹی، ذائقہ، ترش کھانے سے مطلی، اپھارہ، سینے کی جلن اشیاء کی خواہش، نشہ آور اشیاء کے بعد اثرات کاربو ویج، تھرٹی، کانے اور پینے کے بعد دکاریانہ، آرزی، اپاک، پینے کی جلن، میدے کی جلن اپھارے کے بعد سینے میں درد رکھنا سٹھتے ہوئے دکار آتے ہیں اب یونانی میں شربتِ اوڈینہ، حسبِ ضرورتِ ارش، اود، شیری، نسکہ، کرائفل ایک تولہ پلاس، چینی، داستولے، مقدار، خوراک، ون گرام بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ